میرے نبی پانچ سال کی عمر ہے بس مختصر میں بتاؤں پانچ سال کی عمر ہے ماں سہرہ عرب میں آ رہے تھی ماں آ رہی تھی حضور کے ساتھ میں پانچ سال کی عمر انگلے پکڑ کے لا رہی تھی ماں یسرف سے مکہ جا رہی تھی ماں آنڈی چل رہی تھی ریتی ریت گرم رہے طبیعت خراب ہو گئی ماں کی لیٹ گئی امی جان آنکھ کھلی ننے منے ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ سر دبا رہے تھے امی کا سہرہ عرب میں کبھی کبھی پڑھا کرو کلیجہ کٹتا ہے پانچ سال کا مصطفیٰ اکیلی جان جنگل کا میدان سہرہ عرب طبتہ ہوا ریت گرم ہوایں گرم ہواوں نے جناب والا گرم ہواوں کے تھپیڑے حضور ننے منے ہاتھوں سے ماں دیکھتی رہ گئی پھر آنکھیں بند ہو گئی ماں دیکھتی رہ گئی مکہ نہیں ہے یسرب نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے دیکھتی رہ گئی ایک باندھی تھی اگر ہو سکے تو مجھے اس پیڑ کے نیچے تک لے چلو حضور کی امی کو پکڑ کر کسی طریقے سے وہ اور میرے مصطفیٰ پیڑ تک لے گئے لیٹ گئی لیٹنے کے بعد میں میرے نبی نے ننے ننے ہاتھوں سے مصطفیٰ جانے رحمت نے کروڑ و سلام ان ہاتھوں پہ لاکھ و سلام ان ہاتھوں پہ ان کے لمس پہ کروڑ و سلام ننے ننے پیارے پیارے ہاتھوں سے مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنی امی جان کا سر دبایا سر دباتے ہی دباتے ہوش آیا امی کو امی جان نے آنکھیں کھولی مسکرائیں مسکر آ کے فرمایا بیٹے لگتا ہے میرا وقت آگیا میرے لال لگتا ہے پانچ سال کی عمر امتحان تو دیکھو باپ کا سائے پہلے ہی رخصت ہو گیا تھا جس کا باپ نہ ہو اس سے پوچھو باپ کتنا بڑا سائے بان ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو اس سے پوچھو کتنی بڑی چھت کا نام ہے ماں کتنے بڑے سائے کا نام ہے ماں کتنے بڑی چانلی اور کتنی بڑی دھوپ ہے ماں ماں کتنا بڑا سواب ہی مان ہے ماں کتنی بڑی کمر ہے ماں خدا کی قسم جس کا باپ نہ ہو اس سے پوچھ کے دیکھو کتنا بڑا سہارہ ہے ماں اور باپ خدا کی قسم جس کے پاس نہ ہو پوچھو اس سے یہ مصطفیٰ ہے کتنا بڑا انتحان ہے ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سائے رخصت آج پانچ سال کے ہیں تو ماں کہہ رہی ہیں بیچ سہرہ میں لگتا ہے بیٹے میرا بخت آ گیا ہے اللہ کی رحمت کی طرف جا رہی ہوں مگر تو عدا نہ ہونا بیٹے تو مایوس نہ ہونا مرہ اللہ میں بہت خوش ہوکے جا رہی ہوں بیٹے دنیا سے کیوں خوش ہوکے جا رہی ہو تو جناب والا جواب دیتے ہیں بیٹے خوش ہوکے جا رہی ہوں دنیا سے کیونکہ میں نے اپنے بعد اپنے پیارے پیارے محمد کو دنیا میں چھوڑا ہے میرا محمد دنیا میں ہے میں محمد جیسے فرزند کو چھوڑ کے جا رہی ہوں سبحان اللہ محمد جیسے دل بند کو چھوڑ کے جا رہی ہوں محمد جیسے تارے کو محمد جیسے نور نظر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں خدا کی قسم بچے جناب والا اگر اچھے ہوتے ہیں تو میدان محشر اور قبر کی دنیا میں ماں باپ کے لئے وہ نعمت ہو جاتے ہیں جن کے بچے چھرابی جواری ایار مکار پھینکو پھینس بکیا وارڈ سپیا عمروج علیہ دہنک جگرانیا جن کے بچے ان جیسی واہیات خرافات کے عادی ہوتے ہیں ان کی ماں اور ان کے باپ کو چین نہیں ملتا جن کا بیٹا قرآن پڑھے قرآن سیکھے قرآن سکھائے عالموں پر رحم کھائے مدرسے کو اونچا بنائے مسجد کو بسائے خدا کی قسم یتیموں کا ساتھ دے غریبوں کا ساتھی ہو جائے بولھوں ضعیفوں اور کمزوروں کا ہاتھ پکڑے دردور سے بولو اور مظلوموں کے لئے جو اپنی جن کا سعودہ کر دے ایسے بیٹوں پر قبر میں اس کی ماخش ہوتی ہے اور اللہ کی قسم قبر کی تیرہ اتاری توڑھی میں باپ بھی اپنا سینہ چوڑا کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے اس بیٹے کی نیکی کی وجہ سے آج مجھے معاف کر دے تو اللہ فرماتا فرشتو گواہ ہو جاؤ آج میں نے اس کی بدعملی نہ دیکھی بلکہ اس کے بیٹے کی زبان سے رحمان کہنا مجھے بڑا پسند آیا رحیم کہنا بڑا پسند آیا اے فرشتو جس کا بیٹا رمین پہ مجھے رحمان کہتا مہربان کہتا جس کا بیٹا رمین پہ مجھے رحیم کہتا مجھے میری غیرت کو گواہ رہ نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں عذاب سٹوپ کیا جاتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا ارے ایک واقعہ نہیں ہے واقعات کا لمبا سلسلہ ہے اس طرح کا بہت لکی ہے کہ مصطفیٰ کا جلسہ کرایا وہ مصطفیٰ جو اپنی امت کے لیے غلاموں کے لیے رویا زندگی ظاہرہ کے آخری ٹائم میں بھی کہتا ہے غلاموں کی روحے کیسے نکالے گا بول تو وہ کہتا یا مصطفیٰ ایسے نہیں نکالوں گا جیسے نکالتا ہوں کہا کیسے نکالے گا تو سرکار سے کہتا آقا جیسے آپ چاہیں تو میرے نبی نے فرمایا روحے نیتے نکال لے نا موت کے فرشتے کہ میرے غلاموں کو تکلیف نہ ہو تو وہ کہتا وعدہ کرتا ہوں سرکار آپ کے غلاموں کی روحیں میں ایسے نکال لوں گا حضور جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے احساس تک نہیں ہوگا مصطفیٰ جان رحمت مطمئن ہو گئے ارشاد فرمایا میری روح کو تم قبض کر لو حضرت محترم روح مصطفیٰ کو قبض کر لیا گیا اور روح پاک کو لے کے فرشتہ گیا اللہ کے حضور اللہ سے عرض کیا اللہ تیرے محبوب کی روح لایا ہوں اللہ نے فرمایا اس مقام پہ لے جا کے رکھ دے جو مقام اس مقام سے اچھا ہو جس مقام سے تو اسے لے کے آیا ہے اس سے اچھا کوئی مقام ہو تو لے جا کے وہیں پہ رکھ دے فرشتہ کہتا ہے آلہ اللہین میں رکھ دوں اللہ فرماتا ہے آلہ اللہین میں تو ان کے غلاموں کی روحے رہتی ہیں وہ ان کی بون سے اچھی کہاں ہو گئی تو جناب والا فرشتہ کہتا ہے جنت میں رکھ دوں کہ جنت تو ان کے غلاموں کا گھر ہے زور سے بولو عرض پہ اللہ فرماتا عرض پہ ان کے پاؤں آ چکے ہیں اس مقام پہ لے جا کے رکھ دے جو مقام جہاں سے لائے ہے اس سے اچھا ہو فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا اللہ فرماتا ہے واپس لے جا اس روح کو واپس لے جا اس روح کو تجھے زمین اسمان میں کہیں کوئی مقام اس سے اچھا نہ ملا واپس لے جا اس روح کو وعدہ پورا ہو گیا ذائقہ مکمل ہو گیا اس روح کو واپس لے جا اور اسی جسم پہ دوبارہ اتار دے اسی بوڈی میں اتار دے اس روح مصطفیٰ کو جا لے جا اسی روح میں ڈائے دے فرشتہ لے کے آیا اور واپس اس روح کو نبی کے جسم میں دورہ دیا گیا بریلی والا بولا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے یہ پہلی ہستی ہے دنیا کی یہ آخری ہستی ہے دنیا کی خدا کی قسم جہاں مات کا فرشتہ جھکا دروالے کے باہر کھڑے ہو کر ویٹ کرتا ہے اس کے علاوہ نہ کسی کے سامنے جھکا نہ سر انڈر ہوا اس لیے اولا کو قبرستانوں کو دیکھو روح دانا جاؤ دیکھو قبرستانوں کو دیکھو گے یاد آئے گی کہ بڑے بڑے سورما چلے گا ہمیں بھی جانا ہے قبرستان جائے کرو اور دیکھا کرو کیسے کیسے بہادر چلے گئے کیسے کیسے نیڈر چلے گئے جا کے دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے جناب والا ہاں ہاں آسمان زر نہ جانے کتنے آسمانوں کو یہ دمین نکل گئی اس لیے اولو کو قبرستان جاؤ پتہ لگاؤ عبرت حاصل کرو دنیا میں نیکیاں کرو آخرت کی تیاری کرو آج ان کا دس ماہ کل جناب والا ہم سب کا دس ماہ بیس ماہ چالیس ماہ اس لیے لوگو یاد کرو اپنی موت کو یاد کرو اور جناب والا نیک عمل کی کوشش کرو اترانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک وطالع ہماری نیکیوں قبول فرمائے اور نیکیوں کی ہمیں توفیق تفرمائے اس گھر میں برکت ہو ہم مرہوم کی مغفرت ہو اور اللہ تبارک وطالع محسطہ صاحب کی ماں ابھی زندہ ہے اللہ ان کا سایہ ان کے سر پہ دیر تک رکھے اللہ تبارک وطالع قبول فرمائے پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کر دے اقول قولی حضا واس تغفر اللہ لیو لکم میں بھی پڑھنوں آپ بھی پڑھنے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یا ایوہ اللہ اتقو اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا بَانْتُم مسلمون اے لوگو اللہ فرمتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اور ہرگید نہ مرنا مگر مومن بن کر مرو تو نبی کی غلامی کا پٹہ گردن میں ڈال کے مرو مرنا ہر حال میں ہے تو وہ موت بہتر جس میں حضور کی غلامی کا پٹہ ہماری گردن میں پڑا ہو مولانا کافی مراد آباد پھانسی کے پھندے پہ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازانہ ہو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چے چہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائیں گے باقی رو دعوانا